بات ممبئی میں کوہرام مچانے والے توفان کی جیہاں ممبئی میں آندھی نے کوہرام مچا دیا ہے گھاٹ کو پر علاقے میں بل بورٹ گرنے سے چودہ لوگوں کی موتی ہے مرتکوں کے پریجانوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ کے مدد کی گھوشتہ کی گئی ہے راج سرکار نے گھٹنا کے اچھے سریعے جاچ کے آدیش دیئے ممبئی میں آندھی اور توفان کی وجہ سے ایک کیسے بڑا حادثہ ہوا ہے دیکھیں اس آندھی توفان کی وجہ سے بل بورٹ گرہا اور یہ بھی جانکاری سامنے آئی ہے کہ اب تک چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے بڑی سنکیہ میں لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اور اس گھٹنا میں ہتاہت لوگوں کے لیے مدد کا بھی اعلان کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے تو ممبئی میں آندھی اور توفان نے جم کر کوہرام مچا موسم نے ایسی کروٹ پتلی کے لوگوں کی جان پر بنائی کئی جگہ لوہے کے بڑے بڑے ٹاور گر گئے تو گھاٹ کو پر میں پیٹرول پمپ پر گرے بل بورٹ سے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے آندھی توفان پوری ممبئی پر چھایا راہ بل بورٹ پیٹرول پمپ پر گر گیا اور اس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا تاش کے پتوں کی طرح ٹاور پر بکرتے دس رہی ہے دیکھیں تصویریں آج سے کے بعد کس طرح کے حالات تھے اب توفان کی وجہ سے یہ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بل بورٹ کیسے گرہ ہے اور اس حادثے کی وجہ سے کئی لوگ ہاتھا ہاتھ ہوئے جہاں اور گھاٹ کو پر میں پیٹرول پمپ پر ہورڈنگ گرنے سے ہوئے ہاتھ سے گباد ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے موقع سے سمبادت آنند پانڈی کی ریپورٹ دیگی ممبئی کے گھاٹ کو پر میں ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں پر بل ہورڈ کو سننے کی وجہ سے یہاں پر کئی لوگ جکمی ہوئے اور اس کے اندر فسے ہوئے ہونے کی سمباؤنا ہے جس میں پچاس سے زیادہ لوگ جکمی ہوئے اور ان کو اس میں سے باہر نکالا گیا اور بارہ سے زیادہ لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہے ابھی بھی یہاں پر ریسکیو آپریشن چلا آیا ہے فائر ویگیڈ اور بیم سے کی طرف سے یہاں پر ریسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے آپ کو دکھا دیں یہ بہت ہی بڑا یہاں پر بل ہورڈ تھا جو اچانک پیٹرول پمپ کے اوپر کسرا اور اس سمائے لوگ یہاں پر پیٹرول بھر رہے تھے جس کے بعد لوگ گمبھی روپ سے یہاں پر جکمی ہوئے اور کچھ لوگوں کی اچانک اس میں دب کر کے موت ہو گئی فائر ویگیڈ ڈیاریپ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ کو دکھانے کا دکھانا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہاں پر گاریاں اندر فسی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری گاریاں یہاں پیٹرول پمپ کے اندر فسی ہوئی ہیں فائر ویگیڈ اور انڈیاریپ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اس کو نکالنے کا کام کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ اس میں لوہے ہیں جس کو نکالنا کافی مشکل کام بارہ جو بارہ گھنٹے سے زیادہ رسکی آپریشن چل چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو خالی کرایا نہیں جا سکا ہے یہاں پر بیمسی کی ٹیم فائر ویگیڈ کی ٹیم انڈیاریپ اور مومبئی پولیس کی ٹیم لگی ہوئی ہے پوری طرح سے کھالی کرانے کے لیے اور اس میں کوئی اندر فسا ہو ان کو نکالنے کے لیے ابھی بھی یہاں پر جندگی اور موت کا انتجار ہے لوگ اندر فسے ہوئی ہے انہیں نکالنے کا کام جو ہے فائر ویگیڈ اور انڈیاریپ اور مومبئی پولیس کر رہی ہے تکھاٹ کو پر میں جو آتھا ہوا اسے بڑی سنکھیا میں لوگ ہاتھا آت ہوئے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل کس طرح سے توفان کی وجہ سے یہ پورا پورا پلپورٹ کر رہا اور اس کی وجہ سے دیکھئے بڑی سنکھیا میں لوگ ہاتھا آت ہوئے چودہ لوگوں کی موت ہمیں تک جانکاری سامنے آ رہی ہے اور دوسری تصویر آج کے ریسکیو آپریشن کی آج کے بچاؤ کارے کی تصویریں